سکتی ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے لوگ سبا چناو کے امیدواروں کی پہلی سوچی اور اس میں سو سے زیادہ نام شامل ہوں گے جس میں ویدی شاہ سے شیورات سنگھ چوہان کو امیدوار بنایا جا سکتا ہے لوگ سبا چناو میں آخر کس پر لگا رہی ہے پارٹی داؤ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ جو نام چرچہ میں ہیں ان ناموں کی بھی چرچہ ہم کریں گے دراصل ویدی شاہ سے اس بار چناو شیورات سنگھ چوہان کو لڑایا جا سکتا ہے اور گناہ کی اگر بات کریں تو گناہ سے جیوتیرہ دیتے سندھیا کو بھارتی جنتہ پارٹی لوگ سبا چناو کا ٹکٹ دے سکتی ہے وہیں بھوپال سے نروتم مشرا اور کھجراہوں سے ویڈی شرما امیدوار بنایا جا سکتے ہیں اور پہلی سوچی میں سو سے زیادہ امیدواروں کا نام بھارتی جنتہ پارٹی جاری کر سکتی ہے اب تک ملی جانکاری کے عرصار میٹنگ میں جہاں جے پی نڈا تھے پردھان منتری نریندر موڈی تھے امید شاہ تھے چرچہ میں یہ نام لگ بھکتہ ہو چکے ہیں بیجے پی لوگ سبا چناو کے لیے چوکا سکتی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت بیجے پی اپنے امیدواروں کے لسٹ جاری کر سکتی ہے پارٹی کی پہلی لسٹ میں سو سیکسو پچیس امیدواروں کے نام ہو سکتے ہیں اسے پہلے کل دلی میں بیجے پی کیندری چناو سمیتھی کی بیٹھک ہوئی رات گیارہ بجے سے شروع ہوئی اس بیٹھک میں صبح سوہ تین بج گئے چرچہ نرانتر چلتی رہی قریب چار گھنٹے چلی اس بیٹھک میں ایم پی چھتیس گڑ سمیت سترہ راجی کی اکسو پچپن لوگ سبا سیٹوں پر منتھن ہوا بیٹھک میں پی ایم موڈی امید شاہ جی پی نڈا کے علاوہ ایم پی کے سی ایم ڈاکٹر موہن یادف 36 گڑ کے سی ایم وشنو دیر سائی بھی شامل ہوئے تھے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بیجے پی کی پہلی لسٹ کسی بھی وقت آ سکتی ہے اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر کیند چہروں پر بیجے پی تاہ کھیلنے جا رہی ہے قبروں کی معنی تو اس لوگ سبا چناو میں بیجے پی نئے چہروں کو موقع دینے والی ہے جس میں زیادہ تر ملائیں اور یوہا ہوں گے وہیں بیجے پی کا فوکس 2019 اور 2014 کے لوگ سبا چناو میں ہاری ہوئی سیٹیں جیتنے پر بھی ہے اور پارٹی سورانیتی کے تحت اپنی امیدواروں کو چناوی سمر میں پتار سکتی ہے بیرو رپورٹ نیو سیٹی اور اب بات 36 گڑ کی 36 گڑ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا فارمیولا کیا ہو سکتا ہے کیا دعو بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر لگا رہی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے دراصل چار سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان سمبھو ہے چونکہ کئی سیٹوں پر نئے پرتیاشیوں کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی اس بار موقع دے سکتی ہے اور یہ ایم پی کے لیے بی جے پی کی رنی تھی ہم آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ مدھیا پردیش میں جو دگجوں کے نئے چہروں کو موقع دیا جا سکتا اور دگجوں کو بھی یہاں پر موقع دیا جا سکتا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جوتیرہ دیتی سندھیا جو ہے وہ گناہ سے ٹکٹ لے کر چناب لڑ سکتے ہیں اور چھندوارہ سیٹ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی کچھ خاص رنی تھی رہنے والی ہے اس بار اور کسی بڑے چہرے کو چھندوارہ سے اتارنے کا پلان ہے کچھ موجودہ ویدھائیکوں کو بھی ٹکٹ دیا جا سکتا ہے اور یہاں پر کون ان رہے گا کون آؤٹ رہے گا یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں شیورات سنگھ چوہان جوتیرہ دیتی سندھیا جیسے بڑے چہروں کے ساتھ کچھ نئے امیدواروں کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی اس بار ٹکٹ دے سکتی ہے اور اس میں چاہے جو بڑے چہرے ہیں جس میں کی شیورات سنگھ چوہان ہو جوتیرہ دیتی سندھیا ہو نروتم مشاہ ہو یہ اس بار پارٹی کا وہ چہرہ رہیں گے جو بھروسمند چہرہ ہے جبکہ کچھ پرانے سانسدوں کا ٹکٹ کاٹا جا سکتا ہے اور گرافکس کے مادہم سے ہم آپ کو دکھائی رہے ہیں رما کان بھارگب ہوں سادوی پرنگیا تھاکور ہوں یہ وہ چہرے ہیں جو کی ان کا ٹکٹ کٹ سکتا ہے جبکہ جوترہ دیت سندھیا ہو شیورات سنگھ چوہان ہو نروتم مشاہ اس طرح جو بڑے چہرے ہیں وہ اس بار لوگ سبا چناوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پہلے پسند رہ سکتے ہیں تو یہ دو ہی بات مدی پردیش کی چرچہ مدی پردیش کی ہم نے کی کون ان ہے اور کون آؤٹ اب بات کریں گے چھتیز گھر کی تو چھتیز گھر میں بی جے بی کا فارمولا کیا رہے گا چار سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان سمبھاو مانا جا رہا ہے ابھی پہلی لسٹ میں جس میں کئی سیٹوں پر نئے پرتیاشیوں کو بھی ٹکٹ دیا جا سکتا ہے دو محلہ امیدواروں کو چھتیز گھر میں موقع بھارتی جنتہ پارٹی دے سکتی ہے اور چھتیز گھر کے لوگ سبح کے کچھ دعوے داروں کے بات کریں تو ان ناموں کا ہم ذکر کریں گے جن کو ٹکٹ ملنے کی سمبھاونا ہے وہ کون سے چہرے ہیں جو اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کے بھروسے مند امیدوار ہو سکتے ہیں پارٹی کو کشتر میں جتا سکتے ہیں اور کیا کچھ رڑنی تھی رہنے والی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کس پر دعو لگانے والے ہیں وہ بھی آپ کو گرافکس کے وی آر کے مادہم سے ہم بتائیں گے رائپور سے اگر بات کریں تو لکشمی ورما کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے اور یا پھر سنیل سونی درگ سے ویجے بگھیل یا رکاش ساہو تو کچھ کچھ نام تیہ کر کے پینل بنایا گیا کانکیر کی بات کریں تو بھوجراج ناغ یا پھر رادیلال ناغ کو راجراند گاؤں سے مدوسوزن یادو یا پھر ابشیک سنگھ کو یہاں بھارتی جنتہ پارٹی اپنا امیدوار گھوشت کر سکتی ہے کچھ جگہ پر تین نام ہیں کچھ جگہ پر دو نام ہیں تو اسی طرح سے ایک پینل تیار کیا گیا ہے جس سے کہ آگے اس میں کانٹ چھاٹ کرنے کے بعد جو فائنل نام سامنے آئے گا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور پابن گاؤڑ ہمارے سیوگی دلی سے اس وقت ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ان سے بات کریں گے پابن بھارتی جنتہ پارٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے نام تیہ ہو چکے ہیں بس گھوشنا ہونا باقی ہے اس میں کیوں سمجھ لگ رہا ہے کب تک نام گھوشت کیے جا سکتے ہیں دیکھیں آپ کو بتا دوں کہ پرسو دیر رات تک بی جے پی کی کینڈری چھناو سامنے کی بیٹھا چلی ہے اس میں پردان منطری نرین موزی سمجھ تمام جو لوگ تھے وہ موجود تھے اس میں تقریبا تقریبا 36 گڑا اور مدبردیش کی ساری سیٹوں پر چرچہ پوری ہو چکی ہے حالانکہ ان پر جو ناموں کی گھوشنا ہے وہ بی جے پی فیز وائز مینر میں کرے گی سب سے پہلے جو ہاری ہوئی سیٹیں ہیں یا جن سیٹوں پر بی جے پی نے پچھلے بیدانسوا چناؤ کے دوران اپنے امیدواروں کو اتار دیا تھا ایسی سیٹوں پر جو سیٹ کھالی ہو گئی ہیں ان پر نام کی گھوشنا پہلی لسٹ میں کی جائے گی اس کے بعد میں دیرے دیرے جیسے چرن بد طریقے سے آگے چناؤ بڑھتا جائے گا تو چرن بد طریقے سے بی جے پی گھوشنا کرتی رہے گی اگر بات کریں گھوشنا کی تو بی جے پی اگلے ایک سے دو دن کے اندر اپنے ناموں کی گھوشنا کر سکتی ہے چونکہ ابھی پردان منطری نریند بودی خود پسچن بنگال اور آج بیہار کے دورے پر رہنے والے ہیں تو ایسے میں بی جے پی لگاتار اپنی جو لسٹ فائنل ہو گئی ہے اس پر لگاتار اپنا منطن کر رہی ہے ابھی چرچہ کر رہی ہے چرچہ کر کے ایک بار جو لسٹ کون کون سے امیدواروں کی لسٹ پہلے فیز میں ریلیج کرنی ہے کس طرح سے ریلیج کرنی ہے چونکہ پہلی جو لسٹ آئے گی اس میں سمبھبت ہے پردان منطری نریند بودی رکشہ منطری رائنہ سنگھ کچھ کنڈری منطریوں کی نام کی گھوشنا بھی ہونی ہے تو ایسے میں بی جے پی ایک بڑا ایوینٹ کے طور پر جو پریس کنفرنس ہوگی اس کو پیش کرنا چاہے گی ناموں کی گھوشنا کرنا چاہے گی تو ایسے میں اس کی تیاری بھی پارٹیز افسر میں چل رہی ہے تو ایسے میں اب بی جے پی اگلے ایک سے دو دن کے اندر جو ہے وہ اپنے ناموں کی پہلی سوچی جاری کر سکتی ہے چاہے وہ مرد پردش کی بات کریں یا چھتیزگل کی بات کریں یا ان راجوں کی بات کریں تقریباً سو سے ڈیڑھ سو نام پہلی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں چونکہ چرچہ جو ہے وہ تقریباً دو سو سے زیادہ ناموں پر پوری ہو چکی ہے تقریباً اٹھارے راجوں کی کوئندری چناب سمیتی کی بیٹک ہوئی تھی اس میں دو سو سے زیادہ ناموں پر چرچہ بی جے پی اپنی پوری کر چکی ہے لیکن دیرے دیرے جو ناموں کو بی جے پی فیز وائز بینر میں ریلیج کرے گی پہلی لسٹ میں تقریباً سو سے ڈیڑھ سو ناموں کی گوشنا کر سکتی ہے بلکل آپ نے سر بنائے رکھئے گا اور کیا آپ ڈیٹ رہے گا دلی سے جاننے کے لئے پھر سمپر کریں گے آپ سے بہت شکریہ آپ کا